ممسکر دوستو آپ سب کا میرے اس یوٹیوب چینل منچ ڈاکٹر تیویندر سہرہ شو پر سوابت دوستو ڈائیوٹیز میں استعمال ہونے والی سب سے کومن دوا میٹ فارمن اس پر ہم بات کریں گے دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ہماری میڈیکل سائنس میں ایک تو ہوتی ہے ایکیوٹ جیسے بخار ہوتے ہیں ٹائفائیڈ، وائرل بخار، کوویڈ، ڈینگو اس طرح کے بخار جو کی ایک ہفتہ دس دن پندر دن دوائی دے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر دوسری طرح وہ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ہمیں زندگی بھر دوائی کھانے پڑتی ہے جیسے آٹو ایمن بیماریاں ہو گئیں، شوگر کی بیماری ہو گئی جیسے بلڈ پیچر کی بیماری ہو گئی، تھائرڈ کی بیماری ہو گئی اس لیے ہمارے نالج ہونا ایسی بیماریوں میں جس میں ہمیں زندگی بھر دوائی کھانی ہے اپنی دوائی کے بارے میں جانکاری رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اب ڈائیوٹیز اگر کسی پیشنٹ کو ہے تو اس میں اس کو جیون بھر دوائی کھانی ہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے اگر ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا دوائی کھا رہے ہیں وہ دوائی کا نام نہیں بتا پاتے تو اصل میں اچھا یہی ہے کہ ہر جاگرو پرسن کو اپنی صحت کے بارے میں پورا پتہ ہونا چاہیے وہ ڈائیوٹیز کی کون سی دوائی کھا رہا ہے اور کیوں کھا رہا ہے اس کو نالج ہونی چاہیے اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو کی سیریز بناوں جس میں میں نے ڈائیوٹیز پہ بہت ویڈیو ڈالی ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ ساری ضرور دیکھ لیں ڈائیوٹیز کی دوائیوں میں میٹ فورمن ایک سب سے کومن دوائی ہے جو استعمال کی جا رہی ہے پسٹے ساٹھ ستر سال میٹ فورمن کے کئی اور فائدے بھی ہیں اگر آپ میرے اس ویڈیو سے جڑے رہیں گے تو آپ کی کافی نالج بڑھے گی جو بھی ڈائیوٹک مریض ہے اگر وہ اپنے دوائیوں میں دیکھے گا تو ان کی دوائیوں میں چاہے وہ ٹریڈ نیم وہ ایم ضرور ہوگا کیونکہ میٹ فورمن پریکٹیکل ہر دوائی میں جو ڈائیوٹیز میں لی جاتی ہے یا کومبینیشن میں دی جاتی ہے یا اکیلے دی جاتی ہے میٹ نہیں ایم نہیں تو میٹ لکھا ہوگا جیسے گیلورز میٹ ہو گیا گلائیکو میٹ ہو گیا جانو میٹ ہو گیا اس طریقے سے کیونکہ میٹ فورمن کے بینا ڈائیوٹیز کا علاج پوری طرح کمپلیٹ نہیں مانا جاتا کچھ اپوادوں کو چھوڑ کر جس میں ہم بعد میں بات کریں گے میٹ فورمن اس گروپ کی دوائی ہے جو بینا انسولین کو سیکریٹ کرے ہمارے بوڈی میں انسولین جو آلریڈی بن رہی ہے اس کا اثر بڑھاتی ہے آپ اس طریقے سے سمجھیں گے کہ مان لو آپ کی ویکل آپ کے پاس کار ہے جو مائلیج کم دے رہی ہے تو آپ پیٹرول زیادہ ڈالوائے بینا کاربوریٹر کو ایڈجنس کریں گے اور اس سے کار کی ایفیشنسی پیٹرول کی ایفیشنسی بڑھائیں گے اسی طریقے سے میٹ فورمن ان دواؤں میں ہے جو بوڈی میں آلریڈی انسولین بن رہی ہے اس کا ایفیشنسی بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ یہ انسولین سنسیٹیویٹی بڑھاتی ہے فرینکلی اس کے اوپر بہت حصہ جاری ہے کہ یہ کس طریقے سے کرتی ہے اور اب تک پیر نہیں ہو پایا پورے طریقے سے کچھ سٹریز کہتی ہیں کہ یہ انٹیسٹین سے گلوکوز کے ابراوپشن میں چینج کرتی ہے ادھکتر سٹریز کہتی ہیں کہ لیور کے اندر یہ مائٹو کونزر لیور پر جو بیسک سیل کے اندر مائٹو کونزر ہوتا ہے اس لیور پر ایفیکٹ کر کر ہمارے شریف میں انسولین کی سنسیٹیوٹی بڑھاتی ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ ڈی پی پی فور انیبیٹر کی طرح جی ایل پی ون کا لیور بڑھاتی ہے کھر یہ تو ٹیکنیکل باتی ہو گئی اچھی بات یہ ہے کہ میٹ فارمین جنرلی جو ہمارے باڈی میں سکریٹ انسولین ہو رہی ہے اس کی ایفیکیسی بڑھاتی ہے جس سے کہ پیشن کی بلڈ شگر آلڈیڈی اویلیبل انسولین جو باڈی میں اس سے کنٹرول ہوتی ہے جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شگر لو جانے کا چانس منیمم ہو جاتا ہے انسولین باڈی میں ایکسٹر سیکریٹ نہیں ہونے پڑتے جس سے کہ شگر لو کم جائے گے ہائپوگلائسی میں نہیں ہوگا اور موٹاپا نہیں آئے گا اس سے بھوک تھوڑی کم ہو جاتی ہے جس سے کہ وزن کم ہونے کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اس لیے ڈائیوٹیز کئی بار نہ ہو تو بھی اگر پرسن کو آئی جیٹی ہے جس کو ایمپیور گلوکوز ٹولنس کہتے ہیں کہ وہ نارمل ریج میں بلائٹ گلوکوز نہیں ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہے لیکن ڈائیوٹیک ریج میں نہیں ہے تو کئی ڈاکٹر میٹ فارمن اس ٹیج میں بھی شروع کر دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کی بلڈ شگر بنے ہی نہ اور یہ ڈائیوٹیز کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی کئی ڈاکٹر دیتے ہیں میٹ فارمن کا یوز کیول ڈائیوٹیز میں نہیں کیا جاتا کئی بار یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی دیتی ہے چاہے اس میں یہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے لیکن کچھ سائنٹیفیکلی یہ بات ہے کہ اس سے ویٹ کم ہوگا کیونکہ اگر ویٹ انسولین کے ایکسس سے بڑھ رہا ہے تو میٹ فارمن دینے سے اگر انسولین زیزسٹنس ہے تو وزن تھوڑا سا کم ہوگا پھر پی سی اوڈی جو لڑکیوں میں بیماری ہوتی ہے بیس پرسنٹ ڈیڈیز میں دیکھا گیا ہے پولیسیسٹک اوویزن ڈیڈیز اس کے اندر میٹ فارمن دینے سے پی سی اوڈے کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے اور کئی بار تو پریگنیسی اگر نہیں ہوتی تو میٹ فارمن دینے سے پریگنیسی ہو جاتی ہے انفیت ڈائیویٹک مریضوں میں اگر وہ پریگنیٹ ہو جاتی ہیں تو میٹ فارمن اکیلی ایسی دوا ہے جو کچھ سٹڈیز کہتے ہیں کہ یہ کانٹینیو کی جا سکتی ہے پھر بیچ میں آیا تھا کہ اس کو ایج انٹی ایجی دوا دی جائے یعنی کہ یہ عمر کو بڑھنے کو روکنے میں بھی بیچ میں سٹڈیز آئی تھیں کہ یہ فائدہ کرتی ہے تو اس کے اتنے سارے فائدے ہو گئے کچھ سٹڈیز کہتے ہیں کہ یہ کینسر کو پریونٹ کرنے میں یا کینسر ہو گیا اس پہ دینے میں کینسر کے پروگریشن کو روکتی ہے یہ بھی سٹڈیز میں بتایا لگا ہے کہ اگر کوئی ڈائیویٹک مریض کو ٹی بی ہو جاتی ہے تو اس میں میٹ فارمن کو اگر دوائی چور کی جائے شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو ٹی بی کا کنٹرول بیٹر ہوتا ہے تو یہ تو میں نے آپ کو میٹ فارمن کے فائدے گنوا دی اب میٹ فارمن پر میں نے دیکھا ہے کہ سائنٹیفک کونفرنسز میں زیادہ لیکچر نہیں کیے جاتے ہیں اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ یہ بہت پرانی دوائی ہے اور شاید اس کے بارے میں ساری نولیج ہو چکی پر میرا پرسل بیچار یہ ہے کیونکہ یہ دوائی بہت سستی ہے کیونکہ بیسک مقصد فارما کمپنیز کا پروفٹ کمانا ہوں تو کوئی ایسے بڑے سیشن ایسا کوئی پورس لل سیشن کانفرنسز میں میٹ فارمن کے اوپر نہیں رکھا جاتا کہ اس سے کچھ ارننگ ہو پائے گی کیونکہ میٹ فارمن پریکٹیکل ہر کمپنی بنا رہی ہے یہ تو میں نے آپ کو میٹ فارمن کے بارے میں جنرل بات بتایا اب میٹ فارمن دنیا میں آئی کم سب سے پہلے انسولین آئی تھی انیس سو بیس میں سو سال سے بھی زیادہ پہل ہے اور میٹ فارمن کی ڈسکوری بھی کوئی نائنٹین ٹوئنٹیز میں ہوئی تھی پر تب یہ ڈائیبیٹیز کے لیے یوز نہیں کی جاتی تھی اس کا پہلا یوز جو آیا وہ اینٹی وائرل دوائی آیا نائنٹین فیفٹیز میں پر دنیا بھر میں اس کو ڈائیبیٹیز کے ٹریٹمنٹ میں نمبر ون دوائی بنانے میں امریکہ کا اس کا یوز کرنا جب وہ کنفیرنس ہو گا ہے نائنٹین نائنٹیز میں یہ اچھی دوا ہے شروع گیا اور امریکہ بینگ ڈا لیڈر ہم انڈین چاہے ڈرے ڈرے اس کو لکھتے تھے کیونکہ فین فارمن اور میٹ فارمن دو دوائیاں تھی اور کہا جاتا تھا کہ فین فارمن سے لیکٹک آسیڈوس بہت ہوتا ہے تو میٹ فارمن کا پریوگ بھی کم ہوتا تھا پر نائنٹین نائنٹیز میں جب سے امریکہ نے کہا کہ بہت اچھی دوا ہے انڈیا میں پہ میٹ فارمن بڑے ادھکتہ طریقے سے یوز کرنے لگے چاہے میں اس کا یوز پریکٹس میں آنے کے بعد نائنٹین سیوینٹیز سے کر رہا اور یہ بہت اچھی دواوں میں آتی ہے اگر ہم میٹ فارمن کی ڈوز کی بات کریں کہ ایک ڈائیبیٹک مریض کو یہ کتنے ڈوز میں دینی چاہیے تو اس کو سب سے پہلے ڈائیبیٹک کے مریضوں میں ہمیں یوز کرنا چاہیے اور اس کی میکسیمم دوز جو ہم دیتے ہیں وہ دو پوائنٹ پانچ گرام تک ہم ایزیلی دے سکتے ہیں اس کو ہمیں دھیرے دھیرے بڑھانا چاہیے کیونکہ اگر آپ شروع دیت دیں گے تو پانسو میلی گرام یا ہزار میلی گرام کی رات کو سوتے ہوئے دیں کیونکہ یہ تھوڑی ٹمی اپسٹ کر سکتی ہے اور اس کی ٹولرنس کو ڈیویلپ کرنا زہور ہی ہوتا ہے لیکن ڈائیگرام سے اوپر اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور سائیڈ ایفیکٹ جیسے جی آئی انٹولنس وغیرہ زیادہ آ جاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ اس کو کہاں نہیں دینا چاہیے اگر پیشنٹ کے کیڈنی پر ایفیکٹ ہے اگر کیڈنی کامپرومائز ہے اگر جی ایفر کامپرومائز ہے تو اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے اور آپ اس کو سویم یوز میرے پیشنٹ جوایاں نہیں کریں گے اگر ان کے ڈاکٹر اس کے بارے میں دینے کو نہیں کہتے پرس اس کو یوز کرنے سے ویٹیمن بی ٹویل یوز ہوتا ہے اس لیے باڈی میں اگر ویٹیمن بی ٹویل کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اگر سپیشلی پرسنٹ ویجیٹیلین ہے تو بیٹر یہ ہے کہ کوئی بھی کامپلیکس سپلیمنٹ پیشنٹ ساتھ میں لیتے رہیں ایک بڑی انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیابیٹیز کی دوائیوں کا اثر دیکھیں تو اس میں ہمارے کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ دوائیاں تو بلڈ شگر اچھا کنٹرول کرتی ہیں بھر ہارٹ اٹیک پریونٹ نہیں کرتی اور کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو بلڈ شگر کنٹرول بھی کرتی ہیں اور ساتھ میں ہارٹ اٹیک بھی پریونٹ کرتی یہ سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ میٹ فورمن ان دوائوں میں سے ہے جس کے دینے سے نہ کیول بلڈ شگر کا کنٹرول اچھا ہوتا ہے بلکہ ہارٹ اٹیک برین اٹیک پرفل برین ویسلز کے جو کلوٹنگ کے ایفیکٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور یہی ایفیکٹ ایزیلٹی ٹو انیویٹر سے آتا ہے انسولین سے آتا ہے یہ بات نوٹس کرنے لائک ہے کہ سلفونیل یوریاز ہو گئے یا ڈی پی پی فور انیویٹر ہو گئے ان میں یہ والا ایفیکٹ نہیں ہوتا سلفونیل یوریاز سے یا ڈی پی پی فور انیویٹر سے چاہے بلڈ شگر کنٹرول ہوتا ہے لیکن ہارٹ اٹیک کم نہیں ہوتے اس لئے ان کو کارڈیو ویسکولر نیوٹرل کہا جاتا ہے اس لئے بیٹر یہ ہے کہ ایک پیشن کو اگر بلڈ شگر کنٹرول کرنے سے سائیڈ ایفیکٹس اور بھی روکنے ہوں تو فرس لائن آف ڈرگ جو ہے وہ میٹ فارمنگ دیا جائے اور سیکنڈ لائن ڈرگ جو ہے چاہے ایسا سائیڈٹیفکلی بلکل پروون نہیں ہے بٹ کومن سینس کہتے ہیں کہ اگر آپ بوڈی کا اپنا انسولین ریزارو یوز نہیں کریں گے تو پرسن کو انسولین کی ضرورت لیٹ پڑے گی اگر آپ پیشن کو ڈی پی 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 فور انیویٹرز یا سل فرنائل یوریاز دیں گے تو بوڈی کا اپنا انسولین ریزارو یوز ہو رہا ہے اور پیشن کو جلدی ڈیابیٹک مریض کو جنرلی انسولین پر آنا پڑے گا لیکن ایسی بات میٹ فارمنگ کے ساتھ نہیں ہے تو میٹ فارمنگ دینے کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پیشن کو جو انسولین کی ریکوائیمنٹ ڈیلیٹ شروع ہو گئی اب آج سے پانچ سے دس سال پہلے کانسپٹ یہ تھا کہ پیشن کو پہلے ایکسسائز کا کہا جائے ڈائیٹ کی ریگولیشن کی جائے اگر تین چار مہینے میں یہ سکسسفل نہیں ہوتا تو میٹ فارمنگ پہ ڈالا جائے اور دیرے دیرے ٹریٹمنٹ باقی ایڈ کیا جائے ایس بی ایونسی کی ویڈیپینڈنٹ لیکن آج گل لیٹسٹ آ گیا ہے کہ اگر پرسنل کا بلڈ شگر لیول شروع سے ہی آئی ہے اور ایس بی ایونسی زیادہ ہے تو ویٹ نہ کی جائے اور شروع سے ہی پیشن کو دواؤں پہ ڈال دیا جائے اور جن میں میٹ فارمن ایک ہو تو اگر آپ کا بلڈ شگر شروع میں بہت زیادہ نہیں ہے ایس بی ایونسی سات ساڑھے سات تک ہے اور بلڈ شگر دو سو سوا دو سو ہے تو ایک کلت آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ باقی دوائیوں کا ویڈ نہ لے کر ایکسرسائز کریں ٹائٹ کی ریگولیشن کریں اور میٹ فارمن لیں اور میٹ فارمن ٹو پوائنٹ فائی گرام تک گریجولی بڑھائیں اور یہ سب کچھ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ خود نہ کریں اپنے ڈاکٹر کی نگرانی میں ان کی صدا کے ساتھ کریں اس سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ میٹ فارمن ایلون کے اوپر اپنا بلڈ شگر بہت اچھی کنٹرول کر لیں اب یہ کئی لوگیں ٹولیٹ نہیں کر سکتے میٹ فارمن کھانے سے کئی لوگوں کا کٹمی بہت اپسٹ ہو جاتا ہے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اس میں جو برینڈ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس طریقے سے میٹ فارمن کا منفیکچر ہوا ہے جس طریقے سے اس کی بڑی میں ریلیز ہو رہی ہے اس سے ٹمی اپسٹ بہت کومنلی دیکھا گیا ہے ویری کرتا ہے اگر کسی کا ٹمی اپسٹ ہوتا ہے تو پرسنٹ کو یہ نہیں کہ وہ دوہ نہ کھائے اس کی برینڈ بدل کر دیکھنا چاہیے اور اس کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے لیکن اگر کیڈنی کا فنکشن خراب ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کرلوں آپ میٹ فارمن کا پریوک نہ کریں میرے ویچار میں جو میرے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں یا وہ پرسر جن کے فیملی میں کسی کو ڈائیبیٹیز ہے ان کو اتنی انفرمیشن سے کافی سیکھنی کو ملا ہوگا اگر آپ کو میرے اس طرح کے اپڈیٹ اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور لائک مائنڈڈ پیپل میں شیئر کر لیجے آپ سب کا میرے سجھوڑنے کے لیے تاندیوار